اسلام علیکم چلی ویڈو کو شروع کر لے تو دیکھ لے تھے یہاں پہ نیٹ یو جی اور اس کے ساتھ جی ڈی 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 کی جو پرواز کوچنگ ہے اس کے جو سیلیکشن لسٹ ہے اس کے بارے میں تو دیکھیں آپ سبی کو بتا کہ پرواز کے آرادی فارم لگے تھے اس میں آپ کو آئی ایس کی بھی کوچنگ کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد جی کے ایس کی بھی کروائی جاتی ہے جس کا سپریٹ فارم لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا NEAT اور JBE کا بھی اس میں کوچنگ آپ کو کروائی جاتی ہے جس کے لیے sunshine فارم ریڈ لگ چکے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 تاریگ یان کی کل انہوں نے یہاں پہ JKS اور اس کے بعد ISS کی بھی یہاں پہ selection لسٹ جاری کیے اور اس کے ساتھ ہی تھی ہے میں NEAT JBE کی بھی یہاں پہ لسٹ جاری کیے ہم نیٹ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ Mission Youth کی ویب سیٹ پہ آ کے اس کا PDF لے سکتے ہیں میں نے PDF ریڈی ڈاؤنوڈ کر رکھا ہے میں آپ کو ڈیریکٹر نوٹکیشن پہ لے چلتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے سکرین پہ آپ کو یہ والی نوٹکیشن دکھ رہی ہوگی کل انہوں نے یہاں پہ اپنی ویب سیٹ پہ اس کو لائیو کیا تھا تو اس میں کیا ہے کہ اس میں انہوں نے جو وہ پرویزنل سیلیکشن لسٹ جاری کی ہے جن جن کنڈیڈیٹس کو فری کوچنگ کے لیے یہاں پہ سیلیکشن ہوئی ہے انہوں نے جو وہ لسٹ جاری کی ہے اور اس کے ساتھ اس میں آپ کو جو وہ ویٹنگ لسٹ والے بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن وہ سپریٹ ہے اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو جن کنڈیڈیٹس کو یہاں پہ سیلیکشن ہوئی ہے ان سبھی کنڈیڈیٹس کو کیا کام کر لینا ہے ایک اکٹوبر تک آپ کو کیا کام کر لینا ہے اپنی پرفرنسز سبمیٹ کرنی ہے مطلب کس کوچنگ انسٹیچوٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ہوگے کہ کون کون کوچنگ انسٹیچوٹ ہے کیا کوچنگ انسٹیچوٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ والی ویب سیٹ دکھ رہی ہوگی https parvaz mission youth jnk.in slash preferences اس والی ویب سیٹ پہ جا کے آپ کو پرفرنسز دینی پڑیں گی یعنی کہ کس کوچنگ انسٹیچوٹ کو آپ پرفرنسز دے دوگے تو اس کی last date آپ کو جو ہے وہ ایک اکٹوبر تک یہاں پہ آپ کو کرنی ہے اب آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر خود سے نہ ہو پائے کسی online والے کے پاس چلے جانا ان کو بتا دینا تو وہ آپ کو بول دیں گے نہیں تو آپ جو وہ mission youth میں بات بھی کر سکتے ہیں help line number in کو آپ کو mission youth کی ویب سیٹ پہ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو simply کیا کام کر لینا اپنی preferences coaching institutes کی دینی ہے تو coaching institute کس کس coaching institute میں آپ جاؤگے اس کی preferences جب آپ دے دوگے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک final selection list آپ کی جاری کر دی جائے گی جب آپ کی final selection list آ جائے گی اس time آپ کو کیا کام کرنا ہوگا آپ کو پھر اپنا جو بھی آپ کی coaching institute آپ کو allot کیا جائے گا جب مور کشمیر کے جو بھی ہیں وہ آپ کو ادھری دیکھنے کو ملیں گے تو جو آپ کو allot ہو جائے گا final selection list میں اس میں آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا پھر جا کے اپنی documents کو verify کروانا پڑے گا اور اس کے ساتھ اپنی admission جو ہے وہ اس کو complete کرنا پڑے گا تو documents میں آپ کو جب وہ وہاں پہ date over certificate 10th کی لگے گی 10th کی mark sheet لگے گی 12th کی mark sheet لگے گی domicile certificate آپ کو لگے گی income certificate آپ کو لگے گی photo ID proof آپ کا لگے گا ایدھار کار جو ہوتا ہے affidavit بھی آپ کو لگے گا اور اس کے ساتھ ایڈمیشن form بھی آپ کو لگے گا affidavit اور admission form جو ہوگا اس کا format انہوں نے اسی میں mention کیا باقی اوپر کے جو document ہوں گے وہ آپ کے پاس already ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو formats دکھا دیتا ہوں یہ والا پہلا format آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ آپ کا affidavit کا format ہے جو آپ کو code سے ملے گا اس میں آپ کو جب آپ کی selection ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ والا format آپ ان کو دکھا دینا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ کو خود بنا کے دیں گے so اسے 1500 روپے وہ آپ کو لیتے ہیں اس کو بنانے میں اور اس کے ساتھ ایڈمیشن form آپ کو یہ والا ہوگا اس میں آپ کو roll number اپنا ہوگا serial number selection اس میں کیا ہے allotted institute کونس institute آپ کو allotted ہوگیا اسے بعد اپنا نام father کا نام mother کا نام date of birth permanent address میں آپ کو house number محلہ تیسل block district pin code phone number email id ڈالکی نیچے اپنا sign کر گئے یہاں پہ declaration دینی ہوگی کون کون document آپ نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ یہ والی آپ کو نیچے selection list بھی دیکھنے کو ملے گی اس میں پہلے آپ کو jwe کی دیکھنے کو ملے گی اس میں آپ کا application number بھی ہے یہاں پہ آپ کا نام ہوگا یہاں پہ gender آپ کا ہوگا اور یہاں پہ آپ کی جو percentage ہے کتنی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ سے یہاں پہ آپ نیٹ کی بھی دیکھ سکتے ہیں تو جس کا بھی آپ کو چیک کرنا نیٹ اور jwe دونوں کا یہاں پہ انہوں نے جب ہوئے اسی ایک میں یہاں پہ release کی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں نیٹ کا بھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپ نیٹ کا بھی after one or two days آپ کو پھر جاؤں کچھ ہی دن بعد پھر selection list آ جائے گی then آپ کو پھر اپنا admission process complete کرنا پڑے گا پھر آپ کو coaching وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کب کرنی ہوگی لیکن فلحال کیلئے جو آپ کو کرنا وہ آپ کو just اپنی preferences submit کرنی ہے اس کے بعد کا جو process ہے وہ آپ کو separate بتائیں گے فلحال ابھی ایک تاریخ تک آپ کو اپنی preferences submit کرنی ہے after that کچھ سکتے ہیں